سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کرزہ انہوں نے ماتر نو سال میں لے لیا کہاں سڑھ سٹھ سال میں پچپن لاکھ کروڑ لیا گیا تھا تو ایک نیا کیرتی مان انہوں نے وہ ستھاپت کیا جو اس دیش کے چودہ اور پردان منتری نہیں کر پائے سمپل طور پر بتا دوں اگر اس سمیں اس وقت اس سیکنڈ پر ایک بچہ اس دیش میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے سر پر بھی ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا کرزہ لادنے کا کام مودی سرکار نے پچھنے نو سال میں کیا ہے اور اگر اور سمپلی بولنے پر آ جاؤں تو ہر سیکنڈ اس سرکار نے چار لاکھ روپے کا کرزہ لیا ہے ہر منٹ پر لگ بھگ دھائی کروڑ کا لیا ہے ہر گھنٹے پر ایک سو چوالیس کروڑ کا کرزہ لیا ہے تین ہزار چار سو چھپن کروڑ کا کرزہ ہر دن لیا ہے ہر مہینے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ اور ہر سال لگ بھگ ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ کا کرزہ لیا ہے اسی لیے نو سالوں میں سو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کرزہ لینے کا کیرتیمان اور اس دیش کے لوگوں پر کرزہ کے بوش تلے ان کو دمانے کا کیرتیمان نریندر مودی جی نے ستھاپت کیا ہے آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھئے باقی دیشوں کی بات کرتے ہیں تو اس پر بھی آئینہ دکھانا ضروری ہے بھارت کا debt to gdp ratio مطلب کرز اور gdp کا جو انوپات ہوتا ہے جو ratio ہوتا ہے وہ 84 پرتشت پر ہے اس سمیں اور ہمارے طرح کی جو emerging market economies ہے یا پرگتی شیل developing economies جن کو کہتے ہیں ان کا اوسطن یہ ratio ساڑھے 64 پرتشت پر ہے ہمارا 84 پرتشت پر ہے ان کا ساڑھے 64 پرتشت پر ہے 64.5% پر ایک سمسیہ اور بھی ہے جب آپ کا رڈ 155 لاکھ کروڑ ہو جاتا ہے تو اس پر آپ کو بیاز بھی چکانا پڑتا ہے ہر سال 11 لاکھ کروڑ تو صرف بیاز چکانے میں مطلب interest payment میں دیا جا رہا ہے 11 لاکھ کروڑ اس سے کتنے IITs کتنے aims بن سکتے ہیں کتنے لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے کتنے بچے کوپوشت ہونے سے بچ سکتے ہیں کتنی midday schemes شل سکتی ہیں اس کا انمان ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے 11 لاکھ کروڑ صرف اس ڈیٹ کی servicing میں جس کو interest payment کہتے ہوتا ہے لیکن ایک بہت بھائیہوے چیز ہو رہی ہے CAG کی report یہ ہماری report نہیں ہے یہ CAG کی report ہے اور CAG کی report یہ صاف طور سے کہتی ہے کہ 2020 میں ہی ہماری جو رین ستھرتا تھی جس کو debt stability کہتے ہیں وہ negative میں جا چکی تھی اور تب debt to GDP ratio تب رین اور GDP کا انپات ماتر 52% تھا اب وہ 84% ہے تو ہماری debt repayment کی کرزے کو پاٹنے کی کشمتہ پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ بھائیہوے ستھتی ہو رہی ہے ایک اور بڑا سوال ہے اور یہ بڑا سوال ہم سب کے من میں آنا چاہیے کیونکہ سرکار آپ کو کھرے بتانے لگتی ہے ہاں ہاں ہم نے کرزا لیا ہم نے 80% لوگوں کو فری کا راشن دیا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ گریب کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ مدھیمورک کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ نمن مدھیمورک کو عام آدمی کو یوہ کو سٹوڈنٹ کو ہو رہا ہے آپ سن کر بھوچک کے رہ جائیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا بڑا کرزہ اٹھایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو کرزے کے تلے دبایا جا رہا ہے اس کا فائدہ نہ گریب کو ہے نہ مدھیمورک کو ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف پونجی پتیوں کو ہے اس کرزہ لینے کے دوران 23 کروڑ لوگ گریبی کی سیمہ ریکھا سے نیچے چلے گئے 83% لوگوں کی آئے کم ہوئی 11000 سے زیادہ تو لگوپدیا مدیوگ جن کو MSME کہا جاتا ہے وہ پچھلے سال ہی بند ہو گئے لیکن جو عرب پتیوں کی سنکھیہ 2020 میں 102 پر تھی وہ ضرور بڑھ کے 106 پر پہنچ گئے تو اس کا فائدہ بھی صرف اور صرف دھنہ سیٹھوں کو امیروں کو اور موڈی جی کے پرمپریے مطروں کو ہو رہا ہے اب دوسرا سوال اٹھتا ہے ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے بھائی وہ تو پارٹ آف انڈیا گروت سٹوری ہے اگر موڈی جی کی سن لیجے ہمارا آپ کا کیا یوگدان ہے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں وہ 10% لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ستھ اس سے وپریت ہے کیونکہ نہ وہ بھارت کی وکاس در میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں نہ ٹیکس دے رہے ہیں اتنا ٹیکس وصولی ہم سے آپ سے گریبوں سے نمد ودیم ورگ سے کری جا رہی ہے کرزہ ہمارے اوپر لاتا جا رہا ہے اور سارا کا سارا لاب پونجی پتیوں کو مل رہا ہے اور اسی لیے جو دوسرا ایک مدہ ہے پچھلے نو سالوں کا ایک تو ہے کی کرزہ تگنا کر دیا سو لاکھ کروڑ کا کرزہ اٹھا لیا نو سالوں میں اور دوسرا ایک ہے جو یہ کہیں گے اور کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں ٹیکس کلیکشن بھی تگنا ہو گیا ٹیکس کلیکشن بھی تگنا ہو گیا اس سے زیادہ وحیات اس سے زیادہ بڑا کترک اور اس سے زیادہ نیتک دیوالیا پن کا کوئی اور بیان اور شرمندگی کا یہ سرکار دے نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کی بھی اصلیت سن لیجیے اور یہ اصلیت سننی اور سمجھنی دونوں ضروری ہے جو بھیاوے آرثی کا سامانتہ ہے اس دیش میں اس کا نتیجہ ہے کہ جو سب سے نچلا پچاس پرسنٹ اس دیش کا طبقہ ہے اگر اس دیش کی آبادی کو دو حصوں میں باٹ دیا جائے پچاس پرسنٹ امیر اور پچاس پرسنٹ سب سے نچلا تبقہ تو جو پچاس پرسنٹ سب سے نچلا تبقہ ہے وہ جی ایسٹی کلیکشن کا چونسٹ پرتیشت پیسہ دے رہا ہے سب سے گریب پچاس پرسنٹ جی ایسٹی کا دو تہائی سے زیادہ پیسہ دے رہا ہے چونسٹ پرتیشت مدھیمورگ چالیس پرتشت جی ایسٹی کا پیسہ دے رہا ہے لیکن کہ آپ یہ سن کر بہت چک کے رہ جائیں گے کہ جو دس پرسنٹ لوگ جن کے ہاتھ میں ہندوستان کے اسی پرسنٹ سنسادھن اور سمپتی ہے وہ ماتر تین سے چار پرسنٹ سموچے جی ایسٹی کلیکشن کا پیسہ دے رہے ہیں سب سے گریب پچاس پرسنٹ اس دیش کی جنتہ سارے جی ایسٹی کا چونسٹ پرسنٹ دے رہی ہے ان کے پاتر اس پاس اس دیش کی ماتر تین پرسنٹ سمپتی ہے اور جن دس پرسنٹ کی اس دیش کی اسی پرسنٹ سمپتی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ ماتر تین پرسنٹ جی ایسٹی کلیکشن کا دے رہے ہیں کیونکہ ایک بات صاف ہے اور یہ پانی کی طرح صاف ہے کہ آٹا دہی دوائی پڑھائی ان سب پر جی ایسٹی لگا کر جو وصولی سرکار کر رہی ہے اس کا کھامیازہ تو گریب آدمی کو بھگتنا پڑا ہے اس کا کھامیازہ تو میڈل کلاس کو بھگتنا پڑا ہے دھنہ سیٹ تو سب مست ہیں لیکن سرکار سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف اور صرف چھپانے پر تتھیوں کو تلی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں کوئی آئیسولیشن میں نہیں ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کا ارثویوستہ پر پر پڑھ رہا ہے ہندوستان کی ارثویوستہ کا سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ کنزمشن مطلب اپبھوگ ہوتا ہے ہمارا اپبھوگ جی ڈی پی کا سکسٹی ون پوائنٹ ون پرسنٹ تھا ویتی ورش دو ہزار بائیس میں وہ گر کر ساٹھ پرسنٹ پر آ گیا ہے ابھی حالی کے جی ڈی پی ڈیٹا میں جس کو لے کر یہ کسیدے پڑھ رہے تھے یہ بہت بڑا بھائیہ ستیتی ہے کہ دیش کے لوگ گریبی کے چلتے مہنگائی کے چلتے ٹیکس وصولی کے چلتے کم کنزیوم کر رہے ہیں کم اپبھوگ کر رہے ہیں یہ گریبی کا سب سے بڑا سوچک ہوتا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے ہم نے اس منج سے پہلے بھی ساجہ کیا ابھی بھی ساجہ کر دیتے ہیں وصولی تو آپ ہی کی جیبوں سے ہو رہی ہے ڈاکہ تو آپ ہی کے پرس پر پڑھ رہا ہے آپ ہی کے گھر کے بجٹ پر پڑھ رہا ہے اس دیش میں اگر پرچیزنگ پاور آف روپی کی پیرٹی سے دیکھا جائے تو سب سے مہنگی دنیا کی رسوئی گیاس بھارت میں بک رہی ہے تیسرا سب سے مہنگا پیٹرول بھارت میں بک رہا ہے آٹھوہ سب سے مہنگا ڈیزل بھارت میں بک رہا ہے تو بھائی اچھے دن کس کے آئے ہیں کہاں ہے وہ مایاوی اچھے دن جو آ ہی نہیں پائے ہیں کرزے کے تلے ہم دبے ہیں اپبھوگ ہم کم کر رہے ہیں مہنگائی سے ہم ترست ہیں لگاتار پیٹرول ڈیزل 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 کے داموں کو بڑھایا جا رہا ہے اور انت میں ایک بات میں یہ ضرور کہوں گی کیوں یہ کہنی ضروری ہے کہ جو ٹاکس وصولی ہو رہی ہے چاہے وہ جی ایس ٹی کے تھو ہو چاہے وہ ایک سائز ڈیوٹی فیول کے تھو ہو جہاں پر آپ کو مہنگا ڈیزل مہنگی پیٹرول مہنگی ڈیزل اور ڈیزل کے مہنگے ہوتے باقی پھل فروٹ سبجی جو سب مہنگی ہے اس کا پربھاو آماد بھی پر پڑھ رہا ہے اس کا پربھاو موڈی جی کے مطرمنڈلی پر نہیں پڑھ رہا ہے دھنہ سیٹھو پر نہیں پڑھ رہا ہے اور اسی لئے انت میں ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ گجرات کے مکھ منتری رہتے ہوئے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے مانے بر باتیں تو ایسی کرتے تھے کہ دلی میں بیٹھی ہوئی ایک انکامپٹنٹ کرپ سرکار ہے سے زیادہ الانکرت کسی کو نہیں کرتے ہیں اور اسی لئے ہم اس منجھ سے مانگ کرتے ہیں کہ اس دیش کو کرزے کے طرح دبانے کے لیے اس دیش میں ٹیکس وصولی کے چلتے اس دیش میں جو آرثک اسامانتہ بڑھی ہے جو ارث ویوستہ پوری طرح سے دھوست ہو چکی ہے جو نہ آپ سرکھیوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں نہ آپ ووٹس ایپ فارورڈ سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کو آرثک پربندھن پر دھیان دینا ہوگا لیکن اس منجھ سے ہم ایک شویت پتر کی مانگ کرتے ہیں کیونکہ بھائیوے ستھی بھارت کی اکانومی کی ہے اور اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے I will very very briefly make a statement in English on this this is an extremely important matter and should be a matter of public discourse Mr. Modi has done the unthinkable 14 Indian prime ministers before him in the last 67 years amounted to a debt burden of only 55 lakh crore Mr. Modi in the last 9 years has trebled India's debt burden not doubled it but trebled India's debt burden to 155 lakh crore he himself in the last 9 years has amassed a debt burden of 100 lakh crore a child being born at this second is bearing a debt burden of 1 lakh 20,000 rupees this government is borrowing 4 lakh rupees every second this government is borrowing almost 2.5 crore rupees every minute and that has amounted to 100 lakh crore rupees in the last 9 years that's the kind of debt burden that we are reeling under and each time you show them the mirror they will talk about foreign economies they will talk about other countries so let's show them the mirror once again India's debt to GDP ratio is at a massive 84% for emerging market economies for developing economies an average debt to GDP ratio is at 64.5% why is our debt ratio so alarming and let me also tell you 11 lakh crore rupees 11 lakh crore rupees are being paid as interest to service this debt and according to the CAG's own report debt burden may become an issue going forward according to the CAG India's debt to GDP ratio in 2020 was at 52% that has gone up to 84% in 2020 our debt servicing capacity had turned negative so imagine where would it be now I also want to raise a very important question who is benefiting from this high debt is it India's poor is it India's middle class is it people like you and me is it the service class are these the students no because 23 crore people in India are reeling under the below poverty line 83% of Indians have seen their incomes go down 11,000 MSMEs have shut in the last one year alone and that's a constant trend but the number of billionaires in India has certainly gone up from 102 in 2020 to 166 in 2022 and they are the biggest beneficiaries of this debt but are they playing their role in the India story are they servicing are they paying higher taxes and you will be shocked to know that the truth is contrary to that India's middle class India's poor are saddled with debt burden that has trebled but they are also saddled with higher taxes the bottom 50% of India's population is paying 64% of the GDP GST collected bottom 50% of the population paying 64% of all GST collection you know how much wealth of India rests with the bottom 50% of the population 3% the bottom 50% of India has 3% of the country's wealth but are paying 64% GST taxes the top 10% of India has 80% of India's wealth and is paying 3% of GST collected so who's being hurt by GST on common flower or on yogurt or on medicines or on stationery or on pencils or on school fee it's the middle class it's the poor it's people who find it very tough to manage their finances right now and what is being done about them nothing they are being made to pay more they are being coaxed to pay higher taxes this government can give you a relief by reversing the steep excise duty structure but they have not Indians continue to pay the highest bill for LPG in the world our petrol is the third costliest our diesel is the eighth costliest does it matter to the 10% rich no it doesn't it matters to people like you me it matters to the middle class Indians it matters to the poor it matters to people who are finding it very tough to make ends meet the only thing that we say from this platform is that Mr. Modi as Chief Minister of Gujarat used to call the central government incompetent inefficient and corrupt and I think those three objectives fit the Modi government and Mr. Modi no better than any other because economic mismanagement of this government has resulted in a ruined Indian economy it has resulted in high prices it has resulted in high inflation it has resulted in high unemployment and it has now resulted in massive debt burden that the country is facing and so I will only say that Indian economy cannot be managed by managing headlines Indian economy can also not be managed by WhatsApp forwards Indian economy will have to be managed by sound economic managers who don't want to hog the limelight who want to do the work and fix the Indian economy and ensure that prosperity reaches every part of India in the end from this platform we demand that a white paper be released on the Indian economy by the government because the fault lines are only getting deeper we will first take questions on super motor please جی سر अ normalmente अ हो आरवाति कि आ हिए लोवाद्धी कि और भर आवी ö चीजों دکت کیا ہے کہ جن منطری کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا کام اپنا منطرالے چلانا تو ہے نہیں ان کا کام فیک نیوز پھیلانا راہل گاندی کے خلاف اب شب بولنا اور بڑ بولا پن ہے اگر اپنا دھیان تھوڑا سا منطرالے پر دیتے تو وہ اس طرح کا جھوٹ نہ بولتے اور میں بتاتی ہوں کیوں کچھے تیل کا اوسطن دام بھارت میں 2014 سے یکرین کا یودھ شروع ہونے سے پہلے 65 ڈالر تھا 65 اور یکرین شروع ہونے یودھ کے شروع ہونے کے بعد بڑھا یکرین رشا کی یودھ شروع ہونے کے بعد اب وہ 70 75 کے بیچ میں آ گیا ہے 75 آپ کا دام گھٹا ہے پیٹرول ڈیزل کا دام گھٹا ہے یہ کون سا لوجک ہے کہ بڑھا نہیں ہے ڈی ریگولیٹڈ ہے نا اس دیش میں پیٹرول اور ڈیزل تو اگر ڈی ریگولیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وشف میں کچھے تیل کا دام گرے گا تو ہم سستہ پیٹرول اور ڈیزل خریدیں گے اگر بڑھے گا تو ہم مہنگا دیں گے لگا تار دام گر رہا ہے 60 سے 65 تھا 2014 سے یودھ شروع ہونے سے پہلے کیا آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کا دام کم ہوا نہیں نہیں سرکار نے آپ کے گلہ ریت کے منافع کھوری کری اور اب یہ سرکار ہم کو یہ دلاسہ دے رہی ہے کہ ہم نے بڑھائی نہیں دام آپ نے کسی پر اپکار کیا ہے آپ کو دام گھٹانے چاہیے ابھی بھی آپ لوٹ کھسوٹی اور منافع کھوری کر رہے تھوڑا سا اپنے ڈیپارٹمنٹ کو دیکھتے تو کچھے تیل کے دام کا انوبہ ہوتا اس طرح کے کترک اور ترکہین جواب نہ دیتے ڈیان سارا کہیں اور رہتا ہے بیچارے منترالے میں کہا رہتے ہیں کوئی اور اس پر سوال سو موٹو پر کرزہ آپ پر بھی ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا بھولیے گا مت گھر پہ بچے ہیں تو ان پر بھی ہے بڑے ماں باپ ہیں تو ان پر بھی ہے تو سوال اس پر پوچھنے چاہیے جی سر بتائیے موسیقا موسیقی We have in India which will spend if you put money in their hands but the reality also is that in the last nine years there has been no focus on economic management. The mainstay of the Indian economy is consumption. Any government should lose sleep if consumption begins to falter and that's what is happening Any economy worth his salt if he can spell economy backwards and if he is not abusing a former RBI governor or a former C.E.A. or a former finance minister سلامی وامتول 24% questions will be raised on can we service this debt اور میں اس کو ہندی میں بھی بولوں گی اور ہندی میں بولنا اس لئے ضروری ہے میں نہیں سوچتی کہ بھارت کی حالت شری لنکا یا پاکستان جیسی بدحال ہوگی مجھے لگتا ہے کہ جو جڑے ہیں ہماری ارتھ ویوستہ کی وہ مضبوط ہے اس کو لگاتار شن شن شیر کرنے کا کام موڈی سرکار نے پرزور طریقے سے کیا ہے ارتھ ویوستہ کو دھوست کرنے کا بدحال کرنے کا پوری طریقے سے کام کیا گیا کیونکہ وہ پراثمکتہ ہی نہیں ہے لیکن آپ کو میں سی اے جی کی ہی ریپورٹ کا حوالہ دے کر یہ بتانا چاہتی ہوں کی سی اے جی نے رین ستھرتا کو نیگٹیو قرار دے دیا تھا ویتیے ورش 2020 میں جب ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ماتر باون پرتیشت تھا آج وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو اگر 84 پرتیشت ہو گیا ہے تو بھارت کی رین چکانے کی ایک شمتہ پر سندے سنشے اور سوال اٹھنا لازمی ہے سرکار کو اس کا دھیان دینا چاہیے لیکن دھیان دینے کے بجائے ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں کیا کہیں گے ہم نے دام بڑھایا نہیں پربو آپ کو دام گھٹانا ہے وشو میں آدھے دام پر بکرا ہے پیٹرول ڈیزل ہم دگنے پر خرید رہے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی رسوئی گیس دیش میں بک رہی ہے ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ لابارتی اپنا سیلنڈر دوبارہ نہیں بڑھا پا رہے ہیں اور ان سے نو سال کا حساب مانگو تو کیا رونر ہوتے ہیں کیا کوئی کہیں گے کلاب ہم نے اجولہ دیا اجولہ دیا ارے بھائیہ اجولہ کے کترے لوگ دوبارہ سے سیلنڈر بڑھا پا رہے ہیں یہ بھی تو پتا کر لیجئے یہ اصلیت ہے سرکار سال کے جی دیکھئے گرہ منتری امید شاہ کو دو تین باتوں کا جواب دینا چاہیے آپ کا سوال کا جواب میں ضرور دوں گی گرہ منتری امید شاہ گجرات گھوم رہے ہیں ان کو منیپور میں ہونا چاہیے دھو دھو کر کے جل رہا ہے منیپور وہاں کیا پڑیٹن کرنے گئے تھے اس دیش کے گرہ منتری ہیں گولی باری ہوتی ہے مزورم اور آسام میں اور وہ چپچاپ بیٹھے رہتے ہیں اس دیش کی سب سے ڈیکوریٹڈ آتھلیٹس گھسیٹی جاتی ہیں سڑکوں پر ان کی نرنکش پولیس سے اور وہ چپ رہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ گرہ منتری امید شاہ گجرات پریٹن پر گئے یا مڑیپور پریٹن پر گئے تھے اور گرہ منتری امید شاہ سے میرا پلٹ کر سوال ہے آتنکیوں کی بات کرنے کا نا اب آپ کو اور آپ کے آقا کو ذرا سا بھی نیتک ادھکار نہیں ہے اور اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک مہینے سے کم سمیہ میں دو آتنکی بارد آتے ہوئیں اس دیش میں پنچ میں ہمارے پانچ جاباز شہید ہوئے اور رجوری میں ہمارے پانچ جاباز شہید ہوئے آپ نے ایک شردھانجلی ایک سمویدنا ایک شب سنپ گرہ منتری اور پردھان منتری سے پردھان منتری کو کیا لگتا ہے ہمارے جاباز شہید ہوگے آتنکی حملے میں شہید ہوں گے اس کی ذمہ داری ٹیرر اورگنائزیشنز لے رہے ہیں اور پردھان منتری کے موں سے ایک شب نہیں پھوٹتا ہے تو اس سے کیا آتنک نہیں ہو رہا ہے گرہ منتری پہلے ان باتوں کا جواب دے شرم آنی چاہیے اگر کوئی اور ہوتا تو اپنے پج سے بھی تک ریزائن کر دیا ہوتا سارے سرکار کو اور سارے سماجھ کو پتا ہے کہ بریج بھوشن شران سنگھ کو کون بچا رہا ہے اور ان کو بچانے والے امیت شاہ اور نریندر مودی ہیں کوئی اور سوال جی مجھے لگتا ہے کہ میرے نیتا نے چاہے وہ دیش میں یہ بات کہی ہو چاہے ودیش میں یہ بات کہی ہو انہوں نے پوری طرح سے اس بات کو ستھاپت کر دیا ہے کہ آج کے دور میں لڑائی گاندھی بنام گوڑ سے ہے آپ گریراج سنگھ کا نام بتا رہی ہیں کل پور وہ مکہ منتری بھی یہی بول رہے تھے کہ گوڑ سے بڑے بھارت کے ویر سپوت ہیں کون سے ویر سپوت ہیں گوڑ سے لگائیں یہ لوگ گوڑ سے زندہ باد کا نعرہ اگر اتنے ویر ہیں کیوں ویدتہ کے لیے گاندھی کے آگے سر جھکاتے ہیں کیوں پردھان منتری کو ودیش جا کر گاندھی کی پرطمہ کا انعوران کرنا پڑتا ہے اور نتمستق ہونا پڑتا ہے اور کیوں پردھان منتری اپنے منتریوں کو اپنے پور مکہ منتریوں کو اپنے نتاؤں کو چھپ رہنے کی ہدایت نہیں دیتے کیوں وہ ان کو نہیں ڈاٹتے کیا پردھان منتری کو اس بات کا سنگیان نہیں ہے کہ گریراج سنگھ نے یہ کہا ساری لڑائی اس دیش میں ساری لڑائی آج کے وقت میں گاندھی بنام گوڑ سے کی ہے گاندھی سکت پریم اہنسہ محبت کے انوائی ہیں اور گوڑ سے کے جو اپاسک ہیں وہ نفرت کے ساتھ کھڑے ہیں ان میں سے چار لوگوں سے کہیے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں گوڑ سے مرد آباد لگا نہیں پائیں گے یہ ان کی نیتکتہ ہے i think as rahul جی has said whether it is in india or overseas the contest in ideologies today is the contest between گاندھی and گوڑ سے گاندھی represents all that is good within us in our society whether it is truth whether it's non-violence or whether it is love and گوڑ سے stands for violence he stands for hatred he stands for lies and which is why the question why do people from the bjp why do senior leaders from the bjp whether it's a giri raj singh or the former chief minister of utra khan go on glorifying goڑ سے and why does mr modi not take cognizance of this mr modi whether in india or overseas eventually has to find legitimacy by gandhi and gandhi alone and which is why you don't see him going and inaugurating statues of goڑ سے he goes and boasts before gandhi because gandhi is the biggest apostle of peace love and humanity and the war of our times is between goڑ سے and gandhi we know who's standing with goڑ سے because we are certainly standing steadfastly with gandhi 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 goڑ سے ھم goڑ سے ھم go go ہی ہو رہی ہے یہ ہمارا سب بھی سماج بیٹھ کر جو پرائیم ٹائم ٹی وی دیکھتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ مدہ ہی نہیں ہے یہ کوئی مدہ ہے اسی طرح کے مدے تو کرناٹک میں بھی کر رہے تھے کیا فائدہ ہوا ایسے مدوں کا مدہ اس دیش کا ہے بیروزگاری مدہ ہے مہنگائی مدہ ہے آرثی کا سامانتہ مدہ ہے کرز کا اس قدر بڑھ جانا اس پر کوئی چرچہ ہی نہیں ہے اس دیش کے ہر ویقتی کے اوپر ایک لاکھ بیس ہزار کا کرزہ ہے موڈی جی نے کرزے کو تگنا کر دیا ہے سو لاکھ کروڑ کا کرزہ لات دیا ہم لوگوں پر پتہ نہیں ہم وہ کرز عدا بھی کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے بحث اس پر ہونی چاہیے بحث انرگل مدوں پر ہوتی ہے کبھی کہیں سے کوئی مدہ اٹھا لیتے ہیں کبھی کسی سوشل میڈیا کی پوسٹ کا اٹھا لیتے ہیں ارے اگر کرنا ہی ہے تو یہ کریے نہ کی بھاجپا کے نیتا گھوٹسے کے ساتھ کیوں کھڑے گھوٹسے کا مہیمہ منڈن کیوں کرتے ہیں گھوٹسے کی جے جے کار کیوں کرتے ہیں کس کو فرق پڑتا ہے اورنگزیب سے انرگل مدہ ہے کوئی مدہ نہیں ہے ترک ویہین مدہ اور راجنیتی ہے کیونکہ آپ نے نام لے کے ان کا سوال پوچھا ہے تو میں نام ہی لے کر جواب بھی دے دیتی ہیں اس سرکار کے کچھ منتری ہیں اس میں سے ایک حردی پوری بھی ہیں پروکتہ تو ہیں ہی سانسط تو ہیں ہی بڑے بڑے منتری ان کا اپنے کوئی اپیوگیتہ تو دیکھئے ہے نہیں سرکار میں سرکار ڈیڑھ لوگ چلا رہے ہیں پارٹی بھی ڈیڑھ لوگ چلا رہے ہیں تو ان کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے یہ بچارے کیا کریں گے یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب راحل جی کچھ کہیں کوئی وقت تب یہ دیں کوئی پریس کانفرنس کر دیں کوئی ویدیش کا دورہ آ جائے ہماری تھوڑی اپیوگیتہ بنی رہے ہمارے پاس لوگ آئیں ہم سے سوال اور لوگوں کا بھی کام ہے جا جا کے ان سے پوچھنا راحل جی نے یہ کہہ دیا بتائیے راحل جی ان کا کام ہی یہ ان کی اپیوگیتہ ہی ہے اور اسی لئے میں ان کو دورپلی کا ٹرول کہتی ہوں اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے منتری ہیں بھارت سرکار میں لیکن اسی لئے کہتی ہوں ان کو چنتا ہونی چاہیے کہ پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا کیوں ہے ان کو چنتا ہونی چاہیے کی رسو ہی گیاز سب سے مہنگے دام پر کیوں بک رہی ہے وشو میں ان کو چنتا کیا ہے راحل جی نے کیا کہہ دیا راحل جی کو چنتا ویدیش میں یا دیش میں رہ کر ہوتی ہے گریبوں کی ہوتی ہے یواؤں کی ہوتی ہے کسانوں کی ہوتی ہے ٹرک ڈرائیور کی ہوتی ہے ملن بستی میں رہنے والے لوگوں کی ہوتی ہے جن کی چنتا آپ کو نہیں ہوتی آپ کو چنتا صرف اور صرف ایک آدمی کی ہے ہے اب مجھ سے یہاں کیا کہہ الوائیں گے ایک مطر جو منتری منڈل پہ بھاری ہے اسی کی چنتا میں ساری سرکار مست ہے پہلے تھے ہمارے پہلے تو میں ایسے شبدوں کا یہ آپ کی ٹی وی میں اچھے چلتے ہیں سرکھیاں اور آسٹل سے اچھے بنتے ہیں گھما سان اور فلانا ڈمکانا ہمیں تو کوئی نہیں لگ رہا ہے کوئی یود تھوڑی ہو رہا ہے کہیں پر اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دیسائیڈ کر لیا ہے اے آئی سی سی میں انہوں نے دیسیزن چھوڑا ہے ہمارے شریرش نیتری پر ہمارے پریزیڈن پر اور ضرور اس کا کچھ سکاراتمک رویے سے سمادھان نکلے گا لڈا گا just an elected President of the Indian National Congress in India's main opposition party. He also happens to be the leader of opposition in the Rajasabha. And one expects that in an electoral parliamentary democracy like ours, when Shri화 Karageji writes a letter to the Prime Minister on an issue as grave and as serious as a rail accident which has resulted in the death of 288 Indians, a reply will come from the prime minister instead four mps one of them who was fiddling with an exit door one of them who was talking about monkeys choose to reply who are you aap koon hai aap se kisi ne sawaal ka jawab maanga hai aap ko rail kar raha aata hai aap koon hai chitthi pradhan mantri ko likhi gai hai the letter has been addressed to the prime minister and what karge ji has said has been validated not just by two CAG reports but by the parliamentary standing committee and by the own senior official of the railway the southwest rail official's letter and so the question is that after a tragic accident where accountability should be fixed where the prime minister should have addressed the nation where the prime minister needs to take onus where the railway minister should have been given marching orders you have these three flunkies writing a letter who are they the letter has been written to the prime minister of this country by the leader of the opposition in the rajasabha and by the president of the indian national congress has mr modi even received the letter is there an acceptance is there an acknowledgement that he has received the letter does he plan to respond to that letter because it's a very detailed letter and he also writes it in his capacity of being a former railway minister this is exactly how the government is running and which is why we are where we are and let me tell you my friend i say with a lot of caution we must take the rail accidents seriously we cannot have another repetition of the kind that we saw in balasaur میں اس کا ہندی میں بھی جواب دے دیتی ہوں شری کھڑگے جی نے جو پردھان منتری کو گیارہ سوٹروں کا ایک پتر لکھا وہ صرف بھارتی راشتری کانگریس کے ادھیاکش کی حیثیت سے ہی نہیں وہ لیڈر آف اوپوزیشن بھی ہے وہ نیتا پرتیپکش بھی ہے راج سبھا میں ایک پورو ریل منتری ہے اور اتنی بھائیوے تراثدی پر جہاں پر دو سو اٹھاسی لوگوں کی موت ہو گئی انہوں نے کچھ سجھاؤ دیئے ایک پتر لکھا اور ان کی جو لکھی ہوئی باتیں ہیں اس کا ویلیڈیشن اس کی پشتی دو سی اے جی کی ریپورٹ پارلیمنٹ کی سٹانڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ ساؤوڈ ویسٹ ریجنل ریل کے جو پرابندک ہیں ان کا خط سب اس کی پشتی کرتے ہیں لیکن پردھان منتری مہدے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کیا ان کو وہ چٹھی ملی نہیں اور یہ کون چار لوگ ہیں ایک تو اس میں سے ہوای جہاج میں بیٹھ کے ہوای جہاج کا ایکزٹ ڈور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ چٹھی لکھے ارے چٹھی پردھان منتری یا تو یہ چار لوگ اپنے آپ کو پردھان منتری کیانڈیڈیٹ سمجھ رہے تو بڑی بھائیہ کون اپنے آپ کو پردھان منتری کیانڈیڈیٹ سمجھ رہا ہے ان کی پارٹی میں چٹھی پردھان منتری کو لکھی گئی یہ جواب ان کے ہاں سے آنا چاہیے پھدک پھدک کے یہ چار لوگ جواب دے کون ہے بھائیہ کس نے آپ سے جواب مانگا ہے کیا پتا ہے آپ کو ریل کے بارے میں شانتی سے بیٹھ جائیے ادھیکش نے چٹھی لکھی ہے نیتا پرتیپکش نے چٹھی لکھی ہے پارلمنٹری ڈیموکرسی میں ہماری لوگتنٹر کی پرڑالی میں جواب تو پردھان منتری کے پاس سے آنا چاہیے اصل میں تو 288 لوگوں کی موت کے بعد کوئی نیتک حق نہیں ہے ریل منتری کو اپنے پد پر بنے رہنے کا پردھان منتری ایک شب نہیں بولتے وہاں جا کر کیمرہ پر فون پر پلر پکڑ کے بات کرتے ہیں یہ ایسے دیش چلتا ہے اور اسی لئے دیش کا یہ حال ہے جو ہو گیا ہے تنیباد بہت بہت آپ سب کا تنیباد بہت آپ سب کا